بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار پیرنٹس اینڈ سٹرنٹس السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم work for day 1 سے اپنا next chapter start کرنے لگے ہیں chemistry 9th class and the name of the chapter is the periodic table and periodicity سٹوڈنٹس اس chapter کی explanation میں جانے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کو recall کروانا چاہتا ہوں جو کہ آپ نے chapter number 1 and chapter number 2 میں discuss کی تھی سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس chapter کے جو first two words ہیں periodic table ان کو دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس chapter میں ہم نے کسی table کی discussion کرنی ہے اور آپ یہ بات اپنے mind میں رکھئے کہ جس table کی discussion ہوگی اس میں اصل میں ہم نے elements کی بات کرنی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے first chapter میں element کا long question properly discuss کیا تھا جس میں ہم نے properly element کی definition کی discussion کی تھی اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ all over the world ابھی جو total elements available ہیں ان کی جو amount ہے وہ ہے double one eight elements ٹھیک ہے جی جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ 92 elements جو ہیں وہ naturally occurring ہیں while جو other elements ہیں جو 92 کے علاوہ ہیں انہیں ہم artificial elements کا نام دیتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے ایک چیز اور بھی پڑھی تھی کہ ایک scientist تھے جنہوں نے 63 elements discover کیے تھے ان کا نام بھی ہم اس chapter کے اندر ابھی properly mentioned کریں گے اسے پڑھیں گے بھی اور ان کی proper discussion کریں گے کہ کیا انہوں نے صرف 63 elements discover ہی کیے تھے یا اس کے علاوہ بھی کچھ کیا تھا تو اب ہم اس chapter کو اگر تھوڑا سا آگے لے کر چلیں اور کچھ ایک دو باتیں مزید history کی کر لیں تو وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے previous chapter میں which is the chapter number two shell and sub shells کی بھی discussion کی تھی اس سے relevant بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ ابھی repeat ہوں گی اس chapter میں ان topics میں اب اس کے علاوہ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں آپ نے اسی second chapter میں یہ چیز بھی میرے ساتھ properly میں نے آپ کے ساتھ discuss کی تھی وہ یہ تھی کہ بہت سے scientists جو تھے وہ 19th century میں آئے تھے اور 20th century میں جنہوں نے بہت ہی important key role play کیا تھا chemistry اور انہوں نے fundamental particles کو discover کیا تھا which is the proton, neutron and electron اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہی کی base پر ہم نے atomic number of the element and the atomic masses اور atomic mass of the element کو properly جو ہے وہ manageable way سے بنایا تھا جس سے ہمیں پتا چل سکتا تھا کہ ہر ایک element کے ایک specific atomic number ہے اور اسی base پر اس کے atomic masses ہیں جو کہ different ہو سکتے ہیں جن کو ہم نے second chapter میں isotopes کا نام دیا تھا isotopes ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو start کرتے ہیں میں نے کچھ آپ کو جو topics ابھی recall کروائے ہیں ان کو اگر آپ اپنے mind میں رکھیں گے تب ہی آپ اس chapter میں آگے چل سکتے ہیں کیونکہ یہ chapter تھوڑا سا tricky ہے اس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں کچھ history سے related ہیں اور کچھ جو ہیں وہ modern era سے related ہیں تو آئیے اس کو start کرتے ہیں پہلی بات تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اس chapter کا نام ہے periodic table and the periodic city of properties ادھر periodic table کا مطلب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک table کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ table اصل میں ایک law کی base پر بن ہے which is called periodic law ٹھیک ہے جی and students you know کہ law جو ہے اس کو change نہیں کیا جا سکتا جب تک اس سے کوئی بہترین یا بہتر law نہ آجے ٹھیک ہے جی تو اس حساب سے ابھی جو law ہے اس کو آپ سن لیجیے اور یہ چیز آپ نے mind میں رکھنی ہے کہ جو law بنایا گئے اس table کے لیے اس law میں یہ بات کی گئی کہ کچھ horizontal rows ہوں گی horizontal rows ہوں گی جن میں elements کو رکھا جائے گا اور total یہ rows جو ہیں یہ 1 سے لے کے 7 تک ہیں یعنی یہ جس table کی ہم نے بات کرنی ہے اس میں total 7 rows ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اس table میں vertical columns ہیں columns جو ہیں یہ total 1 سے start ہوں گے اور 18 تک جائیں گے یعنی total 1 to 18 columns ہیں اور 7 rows ہیں اب ان rows اور columns کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھئے کہ for example آپ کے جو class fellows ہیں سب مل کر ایک class میں بیٹھے ہوئے ہیں اب میں نے اگر ان کو count کرنا ہے تو دو ہی method ہیں یا کہ میں کہوں گا یہ row میں بیٹھے ہوئے ہیں students یا میں کہوں گا column میں بیٹھے ہوئے ہیں column کا مطلب ہوتا ہے top to bottom ٹھیک ہے top to bottom اور rows کا مطلب ہوتا ہے left to right اب اگر میں left سے count کرنا right سے count کرنا start کروں گا تو count کرتے 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 left تک چلا جاؤں گا it means that کہ میں students کی counting row میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح elements کو row میں رکھا گیا اور اگر ہم count کریں کہ total کتنی rows ہیں جن میں elements کو رکھا گیا تو 1 to 7 یعنی total 7 rows ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں نے students کو count کرنا ہے column میں ٹھیک ہے آپ کہہ لی جیے ایک حساب سے y axis میں ٹھیک ہے تو جب میں ان کو count کروں گا تو میں ایسے count کروں گا 1, 2, 3, 4 تو اسی طرح دیکھا گیا کہ total جو آپ کہہ لی جیے ایک حساب سے total جو columns ہیں وہ 1 to 18 ہیں 1 to 18 یعنی پہلا column دوسرا column تیسرا چھوٹھا 5th, 6th, 7th and goes on to 18 تو 18 جو ہیں وہ columns ہیں اب کیونکہ یہ تو regular terms ہیں جو کہ ہم نے پہلے بھی کئی بار سنی ہوئی ہیں rows and columns اور یہ آپ کو پتا بھی ہوں گی لیکن chemistry میں ان کو specific نام دیا جاتا ہے جو rows ہوتی ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں periods rows کو کیا نام دیتے ہیں periods اور جو columns ہیں ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں groups columns کو کیا نام دیتے ہیں groups تو اب ہم یوں کہیں گے کہ ہمارے پاس جو periodic table ہے جو کہ ایک periodic لا کی base پر بنا ہے وہ table میں ایک تو آپ کے پاس groups پائے جاتے ہیں جو کہ 1 to 18 ہے اور column form میں ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس 7 rows پائی جاتی ہیں جن کو ہم نے کیا نام دیتے ہیں period جو left to right travel کریں تو اس base پر ایک table بنا جس کا نام ہم نے کیا رکھ دیا periodic table جس میں اگر آج modernity کی بات کی جائے تو 118 elements اسی table کے اندر پڑے ہوئے ہیں اب chapter کا بھی تو half جو word ہے وہ clear ہویا ہے periodic table اب آگے چلتے ہیں and periodicity of properties کہ جو جو table ہے اس میں جتنے بھی elements کی جو properties ہیں ان properties میں periodicity ہے اب periodicity کا مطلب کیا ہے کہ repetition of properties after regular intervals کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو elements ہیں ان کی properties کیا ہوتی ہیں repeat ہوتی ہیں اب آپ کے chapter کا name جو ہے وہ periodic table ہے جس میں elements جو ہیں وہ group کی form میں y axis اور period کی form میں x axis میں elements پڑے ہوئے ہیں اور ان elements میں after regular interval of time کہ کچھ دیر کے بعد جو properties ہیں وہ repeat ہوتی ہیں it is called periodic table students ابھی تک جتنی میں نے آپ کو بات بتائی related to periodic table یہ تو آج modernity کی بات ہے جو کہ ابھی ہمارے پاس periodic table پڑا ہوا ہے ہمارے پاس manageable form میں پڑا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے اب ہم ان scientists کی بات discuss کریں گے جنہوں نے اپنے ارہ میں اپنے time میں periodic table بنانے کی کوشش کی elements کو arrange کرنے کی کوشش کی اپنی انہوں نے observations provide کی اور اس base پہ انہوں نے جتنا knowledge تھا اس time اور جس حساب سے ان کے پاس material available تھا اس کو utilize کر کے انہوں نے جن elements کو arrange کر کر اور اس کے بعد جو ان کے conclusions آئے وہ انہوں نے provide کی no doubt ان کے جو conclusions تھے انہوں نے جو نکالے ان میں بہت زیادہ غلطیاں تھیں بہت زیادہ ان کے disadvantages تھے لیکن یہ تھی کہ انہوں نے اپنے time میں ان کو use کیا اور کوشش کی کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ result نکال لیں تو اسی حساب سے اب ہم کچھ scientist کی بات discuss کرنے لگے ہیں جنہوں نے periodic table کو اپنے time میں بنانے کی کوشش کی تھی اور elements کو arrange کرنے کی کوشش کی تھی اس سے پہلے جب میں نے آپ کو chapter کی explanation کی اور اس حوالے سے period اور groups کے بارے میں بتایا یہ تمام تر باتیں آج کے حساب ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہ modern table کی میں بات کی اب ہم تھوڑا سا history میں واپس جانے لگے ہیں اور کچھ ان scientist کی بات کرنے لگے ہیں جن کے بارے میں یقینا شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا جنہوں نے اپنے time میں table بنانے کی کوشش کی تو آئیے start کرتے ہیں اپنے پہلے scientist سے جن کا نام تھا dobernier اور ان کا concept تھا اس کا نام تھا triads تو triads جو تھا یہ ان کا concept کا نام ہے اور dobernier یہ scientist کا نام ہے ٹھیک ہے triads ان کا concept تھا جو انہوں نے اپنی observations کے through provide کیا relationship پر آپ triads کے concept کو explain کر سکتے ہیں اور آپ کیا کریے کہ تین element کے groups بنا لیجئے پہلا group دوسرا ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنے time پہ several groups بنائے تین elements کے اور ان elements کو atomic message کی بیس پر arrange کرنے کی کوشش کی اور اس concept کو انہوں نے نام triads try کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے تین اب اگر میں example ہی بات کروں تو example سن کر یقیناً کو یہ بات properly سمجھ آ جائے گی ایک group کی example ہے جو انہوں نے اپنے وقت میں use کی تھی انہوں نے کہا تھا آپ کے پاس element ہے calcium جس کا atomic mass 14 atomic mass کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور ان کے پاس ایک element تھا barium جس کا atomic mass تھا 137 اب ان کا triads کا concept یہ تھا جو اب مطلب کہ definition کے بعد ان کی ایک additional point تھا جو انہوں نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ first element atomic mass کو third element کے atomic mass میں add کریں اور add کرنے کے بعد ان دونوں elements کی پڑھتے ہیں تو آپ پتا ہوگا کہ average لینے کا method ہوتا ہے کہ جتنی values کو add کرتے ہیں اسی value پہ divide کر دیتے ہیں for example اگر میں calcian atomic mass 40 اور addition barium third element کے atomic mass کی تو average کے لیے میں divide کروں 2 پہ کیونکہ یہ 2 values ہیں ٹھیک ہے جی اب میں جب اس کو add کروں گا اور add کرنے کے بعد 2 پہ divide کروں گا تو اصل میں اس کا answer آئے گا 88 اب یہ جو answer ہے یہ اصل میں atomic mass ہے ایک اور element کا جس کا نام ہے strontium جس کا symbol sr ہے تو اصل میں dobernier کے مطابق اگر first element atomic mass third میں add کرتے ہیں اور کا middle element ہوتا ہے جس طرح اس example میں calcium اگر first element ہے barium اگر third element ہے تو اس کے average لینے پر جو middle element کا answer آیا ہے وہ کیا ہے strontium تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ ایک group بنا لیں جو کہ انہوں نے بنایا اور اس group کے مطابق اگر آپ first atomic mass آ سکتا ہے اس ہی وجہ سے انہوں نے اس concept کو نام یہ triads اور کیونکہ یہ scientist کا نام دوبرنیر تھا that's why اس concept کا نام پڑھا دوبرنیر triads ٹھیک ہے جی لیکن یہ concept تھا یہ زیادہ واسٹ نہیں ہوا یہ زیادہ popular نہیں ہوا اس کی reason جو تھی وہ یہ fame نہیں حاصل کر سکا دوبرنیر triads کا concept اور یہ اپنے time پر ختم ہو گیا آئیے اب introduction کے ساتھ اپنا first concept دوبرنیر جو ہے وہ دیکھتے ہیں پھر ہم اس کو آگے start کریں گے تو students pay number 44 پر periodic table and periodic city of properties میں آپ کے پاس جو major concepts top پہ جو لکھے ہیں وہ دو ہی ہیں پہلا جو concept 3.1 وہ آپ کے پاس ہے periodic table جس کی آپ discussion کرنی ہے اور 3.2 پہ آپ کے پاس concept ہے periodic city and properties یعنی periodicity and properties یعنی اس کی جو properties repeat ہو رہی ہیں table کے اندر elements کی اس کی proper آپ نے discussion کرنی ہے تو آجیں یہ نیچے introduction میں in the 19th century chemists devoted much of their efforts is in attempts to arrange the elements in a systematic manner یعنی انہوں نے کافی کوشش کی کہ elements کو arrange کیا جائے these efforts resulted in the discovery of periodic law اور اس بیس پر جو چیز discover ہوئی اس کو کیا نام دیا periodic اور اس وقت جب elements کو arrange کیا گیا تو ان کو ایک tabular form میں ایک table کی form میں arrange کیا گیا اور اس table کو نام کیا دیا گیا periodic table one of the significant feature of the table was that it predicted the properties of those elements which were not even discovered at that time اب یہ بات سننے والی ہے کہ اس table کا ایک important role وہ یہ تھا کہ اگر کچھ element ہم نے discover کر لی ہیں اور ان کی properties کو دیکھ لیا ہے تو properties دیکھنے کے بعد ان کی وجہ سے کچھ ایسے elements کی properties یا کچھ future میں آنے elements کی properties کا prediction بھی کیا جا سکتا تھا یعنی اندازہ بھی لگایا جا سکتا تھا اس وجہ سے یہ table بہت زیادہ important تھا the vertical columns of the table were called groups جو columns ہیں جیسے میں نے آپ کو starting بتایا ان کو کیا نام دیتے ہیں groups and the horizontal lines یا rows کہہ لیں were called periods اور جو rows ہیں horizontal انہیں کیا نام دیتے ہیں periods that orderly arranged of elements generally coincided with their increasing atomic number یہ جو line ہے اس line کو آپ underline کر لیجئے کہ ادھر اصل میں elements کو جب arrange کیا گیا ہے orderly تو وہ اصل میں atomic number کی base پر arrange کیا گیا ہے جو کہ اصل میں ہمارا modern product table کہلائے گا لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ جیسے ہم نے دوبرنیر concept start کیا تو ہم نے atomic masses کی بات کی تو یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی ہم نے scientists کے discussion کرنی ہیں جنہوں نے product table اپنے اپنے era میں بنانے کی کوشش کی وہ اس وقت atomic masses پر depend تھے لیکن جب last میں ایک table prepare ہوا جو کہ آج ہمارے پاس available ہے double one eight elements کا وہ اصل میں atomic number کی base پر بنا ہو ہے لیکن ہم step by step travel کریں گے اور دیکھیں کہ different scientists نے اپنے اپنے زمانے میں کیسے atomic masses کی base پر پر تیبل بنانے کی کوشش کی اور کیسے ان کی disadvantages آئی اور کیسے ہم atomic number تک پہنچے اور پھر table بنا ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں history کا پتا ہونا چاہیے the product table contains huge information for scientists یعنی جو product table تھا بہت زیادہ جو تھی scientist کے لیے بہت زیادہ information available تھی آئی product table سے start کرتے ہیں with the discovery of the product table the study of individual properties of the known elements is reduced to study of a few groups یعنی جب یہ elements کی discovery start ہوئی تو ہر ایک element کی property کو پڑھنا بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ اگر ایک element کی physical properties اس کی chemical properties اور اس relevant اس میں جتنی types آجیں گی physical way سے chemical way سے تو ہر ایک element کو پڑھنا بہت زیادہ مشکل تھا اس وجہ سے ان کو divide کیا گیا period form میں اور group میں کہ انہیں group اور periods میں رکھا گیا تاکہ ان کی properties کو easily اور manageable way سے دیکھا جا سکے we will discuss various attempts which were made to classify the elements into a tabular form اب ہم یہاں پہ کچھ attempts یعنی کوششیں دیکھیں گے different scientists کی جنہوں نے اپنے time میں میں جیسا آپ کو بتایا کہ کوشش کی تاکہ وہ periodic table کو tabular form میں لا سکے ایک table کی form میں لا سکے تو آئیے start کرتے ہیں اپنے پہلی attempt کو جو کہ scientist نے کی which is called dobernier triads a german chemist dobernier observed relationship between atomic masses of several groups of three elements called triads یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں آگے سننے والی بات ہے اسے غور سے سنیے گا in these groups جو groups انہوں نے بنائے this central اور middle element had atomic mass average of the other two elements یعنی other جو two elements ہیں like either calcium or barium ہیں ان دونوں کی average لینے پر جو conclusion یا answer آئے گا وہ answer اصل میں middle والے element کا ہوگا like either کون ہے strontium one triade group example of that of calcium strontium and barium the atomic mass of strontium is the average of the atomic masses of calcium and barium جو کہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ calcium اور barium ان کے atomic masses کو لے کر ان کی average کو لے کر جو conclusion یا answer آئے گا وہ اصل میں central یا middle element کا حساب strontium کا ہے only a few elements could be arranged in this way this classification did not get wide acceptance یعنی اس کو زیادہ approach نہیں ملی تو جی دوبار یہ triads جو تھا یک specific حد تک start ہوا اور اس تک complete ہو گیا اس کے بعد اگلی جو attempt کی وہ ایک دوسرے scientist تھے جن کا نام تھا new lands اور انہوں نے جو concept دیا اس کا نام تھا octaves اور یہ law بھی ہے جس law of octaves بھی کہا جاتا ہے octa اگر chemistry کے حساب سے دیکھا جائے تو 8 یعنی 8 number کو octa کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر جو بات ہوگی وہ اصل میں 8 elements related ہے جو انہوں نے definition provide کی ہے اس میں لکھی گئی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ new lands نے کیا کہا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ there was a repetition in the chemical properties of every 8 element if they were arranged by their increasing atomic masses ان کی بھی بات جو تھی وہ atomic mass پر depend کرتی تھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ ڈوبرنیر کی بات بھی جو تھی atomic mass of the element تو ان کے مطابق new lands کے مطابق بات کچھ اس طرح کی تھی کہ انہوں نے کہ اگر ایک element ہے اور اس element سے آگے element چلتے جا رہے ہیں تو جو 8th number پر element آئے گا اس کی chemical properties جو ہیں وہ repetition repetition یعنی repeat ہونا 8th element کی properties لیکن ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ elements کو arrange کیا جائے تو ان کے atomic masses پر arrange کیا جائے اور انہوں نے تو اس حد تک اس بات کی explanation کی کہ انہوں نے elements کو musical notes musical notes کی اوپر جو تھا وہ رکھنا start کر دیا تھا جس ایک music نود ہوتے ہیں جن پہ music کو چلایا جاتا ہے لیکن اس music کو چلانے کے لئے کچھ notes ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے سیکھا جاتا ہے کہ music کیسے آپ نے start کرنا ہے تو اسی طرح انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس time انہوں نے جو elements اپنے وقت میں arrange کیے پر بھی رکھنے کی کوشش کی کہ ایک specific music کا note ہے جس میں specific arrangement ہے music کی اس پہ رکھ کر elements کو adjust کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں پر problem وہ ہی تھی ان کے بھی concept کو wide acceptance نہ مل پائی کیونکہ ان کی بہت سے demerits سے بہت سے غلطیاں تھی اور تمام لینڈز نے یہ کام start کیا تو ان سے پہلے ایک scientist تھے جن کا نام ابھی book میں ہی لکھا ہے kenny zaroz kenny zaroz ایک ایسے scientist تھے جنہوں نے کچھ elements کے atomic masses کو correct کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے elements کے atomic masses ملے تھے کچھ کے وہ غلط بھی تھے تو ان کو ہی جو atomic masses کی correction تھی وہ kenny zaroz نے کی تھی اور اس کے بعد پھر new lands نے اپنے law کو proposed کیا تھا تو آئیے new lands octaves کے law کو بھی دیکھتے ہیں جی start یہیں سے ہے کہ after the determination of the correct atomic message of elements by kenny zaroz in 1860 ٹھیک ہے جی اب اٹامک masses کی correction جو تھی وہ kenny zaroz نے کی تھی اٹیمٹس were again initiated to organize elements دوبارہ کوششیں کی گئی جب atomic masses کو determine کر لیا گیا کہ آپ وہ correct ہو گئے ہیں تو دوبارہ اٹیمٹس کی گئی initiated کا یہاں پہ مطلب ہے start کرنا کہ اٹیمٹس کو دوبارہ start کیا جائے کہ elements کو ایک organized form میں رکھا جائے تو 1864 کہ after 4 years atomic masses کی correction کے چار سال بعد ایک british chemist تھے new lands put forward his observations in the form of a table sorry in the form of law of octaves انہوں نے اب انہوں نے کیا note کیا دیکھئے there was a repetition in chemical properties کے chemical properties repeat ہو رہی ہیں of every 8 element ہر 8 element کی if they were arranged by their increasing atomic masses اگر آپ انہوں atomic masses کی base پر کیا کرتے ہیں arrange کرتے ہیں he compared it with musical notes جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے elements کو musical notes کے اوپر بھی balance کرنے کی کوشش کی his work could not get much recognition recognition کا students مطلب ہوتا ہے پہچان کہ ان کے کام کو زیادہ پہچان تو نہیں مل سکی as no space was left for undiscoverable element اور اس کی وجہ کچھ یہ بھی تھی جو جگہ تھی elements کے لیے جو undiscover elements تھے ان کے لیے نہیں چھوڑی گئی تھی ان کے concept کے مطابق حتی کہ یہاں پر یہ line بھی لیکھی ہوئی ہے یہ آپ underline کر لیجئے کہ the noble gases were also not known at that time کہ اس وقت noble gases بھی discover نہیں ہوئی تھی یا جانی نہیں گئی تھی تو یہ mcqs بھی آ سکتا ہے کہ کس کے ایرام ہیں تو آپ نے نام یاد رکھنا ہے new lands octavis اب ہم نے دو scientist کی بار ڈسکس کی history میں جنہوں نے اپنی observations دی تھی observations کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشاہدات اپنی سوچ اپنی five senses کو use کر کوئی conclusion نکال لیکن ضروری نہیں ہے کہ observation آپ نے سوچ ہے تو وہ صحیح ہو جس طرح انہوں نے تو سوچ تھی اپنے حساب سے لیکن جب انہوں نے اس کو present کیا تو اس میں demerits تھی غلطیاں تھی جس وجہ سے وہ reject ہو گئی اب move کرتے اپنے leads اور ان کا جو table تھا انہوں نے اس کو نام دیا periodic law کیونکہ یہی وہ تھے جنہوں نے elements کو group اور period میں divide کرنے کی کوشش کی تھی جس طرح میں نے یہاں پہ بتایا کہ periodic table کو periodic law کا گیا کیونکہ law کی base table تھا periods اور group میں بنا تو انہوں نے ہی اصل میں من leave نے ہی attempts کی تھی کہ elements کو columns اور rows میں رکھا جائے اور ان کی properties کو دیکھا جائے تو ایک تو یہ بات ہوگی من leave کے بارے میں دوسری important بات ان کے بارے میں یہ تھی کہ یہ ہی وہ سائنٹس تھے جنہوں نے اپنے وقت میں 63 elements کو discover کیا تھا ٹھیک ہے جی اب آپ imagine کریے کہ 63 elements discover کرنا بہت important بات consider ہوتی ہے سمجھئے کہ 50% elements انہوں نے discover کیا تھے ٹھیک ہے کیونکہ 118 total elements ہیں آج تو 63 تقریبا 50% سے کچھ تھوڑا سے زیادہ ہی بنتا ہے تو بارحال ان کے مطابق انہوں نے جو law proposed کیا وہ یہ تھا کہ properties of the elements کہ elements کی جو properties ہیں are product function of their atomic masses کہ اگر ان میں کوئی change آئے گا product functions یعنی اگر ان کے functions میں اگر changes آتی ہیں یا changes کے بعد وہ same ہو جاتی ہیں تو وہ تمام تر property جو element کی دیا اب man leaf نے جب یہ بات explain کی تو ان کی بھی کچھ demerits نکلے کچھ غلطیاں نکلی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلی بات تو ان کی اگر demerits کی بات کی جائے کیونکہ یہ important short question بھی ہے تو ان کے جو demerits تھے اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ کیونکہ انہوں نے ایک element ہے اس کو specific atomic mass پہ arrange کر دیا اب آپ یہ جانتے ہیں ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ element atomic masses different ہے اور یہ fix ہے تو اس حساب سے آپ سمجھئے کہ انہوں نے isotopes کا concept نہیں دیا تو ان کا demerit یہ تھا جو یہاں پہ بک پہ بھی mention ہے کہ انہوں نے اس بات کو explain کرنے میں fail ہوگئے کہ isotopes بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا demerit تھا وہ یہ تھا کہ he is fail to to explain the property یا properties of elements اور element like isotope یعنی یہ بھی element کی ایک property ہے جس کو ہم isotope کہتے ہیں اور isotope کے بارے میں آپ نے definition کچھ اس طرح پڑی تھی atoms of the element that have same atomic number but different mass number کہ ان کے mass number different ہو سکتے ہیں لیکن man leave نے تو یہاں پر atomic elements تھے ان کی properties اور functions کو depend کروا دیا تھا atomic mass پہ اس وجہ سے ان کا پہلا تو یہ demerit بنا کہ he failed to explain the property and properties of element اور elements ایک سے زیادہ اگر ہوں گے تو پھر plural form میں sentence لکھا جائے گا برحال اسے دیکھتے ہیں ہم آج یہ man leaves periodic law اور periodic table russian chemist man leave arrange the known elements 63 in order to increasing atomic masses ٹھیک ہے جی ان horizontal rows called periods اور کس form میں انہوں نے arrange کیا تھا periods کی form so that elements with similar properties were in the same vertical columns اور جن کی جو properties similar تھی ان کو کس form میں رکھ دیا انہوں نے vertical columns اور یہاں پہ آپ سمجھ جائیے اگر انہوں نے group نہیں لکھا تو آپ یاد رکھئے کہ vertical columns کیا ہوتے ہیں group تو اس ایک بات تو یہ this arrangement of elements are called periodic table اور اسی کو کیا نام دیا گیا periodic table اب بلوقت یہاں پہ periodic table کا word use ہو ہے تو میں اس کو change کر دیتا ہوں periodic table میں ہی تاکہ آپ confusion نہ ہو لیکن آگے جا کے ہم اس کو law کا نام دے دیں گے جیسا کہ میں وہاں پر is work in the form of periodic law جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جب اپنی explanation کی تو اس کو ایک law کی form میں base کیا which is called periodic law which is stated as اور law کیا تھا properties of the elements are periodic function of their atomic masses جو بھی آپ کو میں بتایا کہ جتنے بھی elements table was the first ever attempt to arrange the elements yet it has a few demerits in it کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہی وہ scientists تھے جنہوں نے سب سے پہلے elements کو group اور periods میں distribute کر کے properly manageable form میں ایک table دینے کی کوشش کی لیکن پھر بھی اس میں کچھ غلطیاں تھی جیسا کہ میں نے آپ بتائی تھی پہلی غلطی ان کی کیا تھی کہ یہ isotopes کی position بتانے میں یا کہہ لیجئے کہ isotopes کی explanation کرنے میں fail ہو پھر wrong order of the atomic masses of some elements کہ اس وقت کچھ elements کے atomic masses no doubt ہم نے پڑھا کہ کینیز آروز نے properly ان کو manage کیا لیکن پھر بھی وہ غلط تھے کیونکہ اگر آپ رائٹ سائٹ پہ پیرا گراف کو دیکھنے کی کوشش کریں تو رشین سائن chemist من لیف کے بارے میں ان کی date of birth لکھی ہوئی ہے which is 1834 اور ان کی death جو ہے وہ لکھی ہے 1907 اب اگر آپ 1834 سے کینیز آروز کی date کو ریزیمبل کرنے کی کوشش کریں تو اس حساب سے کم و بیش جو age بنتی ہے من لیف کی وہ 25 یا 30 کے round بنتی ہے It atomic masses کو arrange کر چکے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید 60 سے پہلے من ڈی یہ کام کر رہے تھے arrangement کا برحل آگے move کرتی ہیں ادھر لکھا ہوا ہے کہ suggested that atomic masses of element cannot serve as the basis for the arrangement of elements تو یہ بات تو ایک properly ہمیں سمجھ آگئی کہ جو atomic masses ہیں اس کی base پر تو یہ tabular form میں table بنانا بہت زیادہ کیا ہے مشکل یا یوں کہہ لیجئے کہ اس form میں table اگر بنایا گیا تو اس کی ہمیں properly آپ کہہ لیجئے چند سالوں بعد ایک scientist آئے جن کا نام تھا H Mousley یہ بات ہے آپ یوں کہہ لیجئے تقریبا 1913 گھی 1913 میں ایک scientist آئے جن کا نام تھا H Mousley اور H Mousley نے 1913 میں سب سے پہلے atomic number کی property کو define کیا تو 1913 میں اصل میں elements کے atomic number کا پتا چلا اور پھر جو H Mousley تھے انہوں نے اسی لا کو repeat کیا جو کہ main leaf کا تھا وہ یہ تھا کہ properties of the elements are the periodic functions of there اب یہاں پہ تھوڑا سا change ہے اس law میں یہاں تک وا تو Mousley نے وہ ہی کی کہ جتنے بھی elements ہیں ان کی جو properties ہیں یا ان کے جو functions ہیں وہ depend کرتے ہیں اگلی بات جو انہوں نے add دی وہ یہ تھی کہ وہ depend کرتے ہیں کس پر atomic number جبکہ یہی بات کچھ انہی الفاظ میں منڈلی نے بھی کی تھی لیکن انہوں نے کس چیز پر depend کروایا تھا atomic mass پر تو اس طرح H. Mousley نے 1913 میں atomic number کی property کے بارے میں بتا کر اس چیز کو easy کر دیا اور ایک نیا tabular form ہوتے ہیں کہ ایک table تھا جو کہ arrange کر atomic masses کی base پر mandleaf نے پروائیڈ کیا جس کو نام دیا گیا mandleaf periodic table یا پھر نام دیا گیا mandleaf periodic law ٹھیک ہے جی اور ایک tabular form میں table arrange کر کے 1913 میں after the property of atomic number which is given by H. Mousley ایک table prepare کیا گیا جس کو نام دیا گیا modern periodic table یا modern periodic law کا نام دیا گیا تو آئیے read کرتے ہیں کہ H. Mousley کے بارے میں مزید کیا انہوں نے description دی ہوئی ہے students اس کے لئے میں pay number 46 پر ہوں periodic law in 1913 H. Mousley discovered a new property of the element that is atomic number he observed that اب ان کی کیا observation تھی کہ elements کے جو atomic number ہیں instead of atomic mass should determine the position of element in periodic table and accordingly the product law was amended as amended مطلب اس میں changes آئی اب آپ یہ دیکھئے کہ اصل میں جو H. Mousley تھے انہوں نے atomic masses کی base پر بنے ور table کو change کیا اس میں amended کا مطلب کہ changes لے کر آئے اور وہ changes کی base پر وہ law لکھا جو میں نے آپ کو نیچے provide کیا لکھ کر کہ properties of the elements are the product function of their atomic numbers کہ elements کی جتنی بھی properties ہیں ان میں جتنے بھی آپ کہہ لی جی کہ properties depend کرتی ہیں وہ اس element کے atomic number پر depend کرتی ہیں so the atomic number of element is equal to the number of electrons in a neutral atom اور ہم یہ بھی جتنے بھی electrons پائے داتی ہیں ایک element کے اندر neutral مطلب جس پہ کوئی charge نہیں ہوتا وہ ہی اس کا atomic number کہلاتا ہے حتیٰ کہ آپ نے atomic number کی جب definition first chapter میں پڑی تھی تو آپ نے کچھ اس طرح پڑی تھی number of proton present in the nucleus of an atom کہ ایک atom کے nucleus میں جتنے number of proton پائے جاتے ہیں وہ atomic number ہوتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے electrons کہہ دیا تو students آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ایک ایٹم میں جتنے proton ہوتے ہیں اتنے ہی کیا ہوتے ہیں electron تو آپ دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ جو ہے وہ ریزمبل کروا سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں جیسے ایدھر تیوری میں electrons کا word لکھا گیا اگر آپ یہاں پر proton بھی لکھ دیتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگی چپٹر کے سٹارٹن میں میں نے آپ بتایا تھا کہ اس چپٹر میں ہم نے شیل اور سب شیل کی بھی ڈسکیشن دوبارہ کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایدھر جو ورڈ electronic کانفیگریشن کا آگیا ہے آگے جو ہم ٹاپک سٹارٹ کریں اس میں کہیں نہ کہیں جو بات ہے وہ شیل اور سب شیل کی بھی ڈسکیشن ہوگی تو سٹوڈنٹ ابھی تک کے جو ہم نے لیکچر سٹارٹ کیا تھا work for day one کا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے ہسٹری میں different scientists آئے اور انہیں atomic masses کی بیس پر periodic table کو منیج کرنے کی کوشش کی لیکن اپنے اپنے وقت میں اپنے knowledge کے حساب سے ان سے یہ کام نہیں ہو سکا properly تو ان کے کچھ demerits ہے اور step by step ہم ان کے کام کو بھی دیکھتے گئے ان کے work کو بھی دیکھا اور ان کے demerits کو بھی دیکھا اور آخر کار پھر 20th century میں 1913 میں ہم نے نمبر اس کے بارے میں جو explanation دی وہ H Muzle نے دی تو اب انشاءاللہ اپنا جو next lecture ہے اس میں ہم پریادک table سے بات start کریں گے حتیٰ کہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو پریادک table جو کے پیج نمبر 48 پہ بنا ہوا ہے آج کا موڈرن پریادک table وہ آپ کو سامنے white board پہ بنا کر اس کے نام اور اس کو کیسے آپ نے یاد کرنا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آؤں ہاں ہاں یہ لیکچر آپ سمجھ آیا ہوگا ہم work for day 2 سے اپنا next lecture start کرنے لگے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارا پریویس لیکچر تھا لیکچر and work for day 1 وہ تھوڑا سا length ہو گیا تھا تو میری آپ سے request ہے کہ kindly آپ day 1 کا لیکچر ہے اس کو partition کر لیجئے دو جگہ پر ریزن کچھ اس طرح کی ہے کیونکہ اس میں introduction بھی تھا اور history کے کچھ concepts related to scientists تو time کو میں follow ہی نہیں کیا time کو properly دیکھے بینا ہی میں flow میں پڑھا رہا تھا اور میرے ذہن میں وہ چیز نہیں رہی کہ میں آپ کو یہ کہ سکتا کہ آج ہمارا day 1 کا lecture complete ہو چکے تو وہ 40 minutes plus lecture چلا گیا تھا تو میں آپ کو اس طرح کہ کہ آپ اس طرح کریے کہ introduction کے ساتھ ڈوبیرنیر concept plus new land octaves تک آپ اپنا سمجھئے کہ وہ آپ کا first lecture تھا اور اس کے بعد آپ سمجھئے کہ وہ آپ کا second lecture اس میں count ہو گا جس میں من leaves law اور اس کے ساتھ لگے ہیں تو میں کیونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ first day and second day تو اس حوالے سے یہ ہمارا day two نہیں بلکہ یہاں سے میں آپ day three کا work start کروانے لگوں ٹھیک ہے اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ day one کا work جو تھا وہ new land octaves تک تھا day two کا work man leave سے start ہوا اور periodic la تک تھا اب ہم start کرنے لگیں اپنا day three تو students day three سے جو آج کا topic start ہوگا وہ ہے modern product table اور آپ جانتے ہیں کہ last میں ہماری important property جس کی ہم نے discussion کی تھی وہ تھی آپ کو جو میں نے بتائی وہ تھی atomic number کی property تو کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ atomic number جو ہے وہ fundamental property ہے elements کی اگر ہم اس کو compare کریں atomic message سے element کے تو اسی حوالے سے کچھ بات میں نے یہاں پر لکھی کہ modern product table depends upon atomic number کہ modern product table وہ کس چیز پہ element کے depend کرتا ہے atomic number پر اور it is an important and fundamental property than atomic mass atomic mass کی نزبت atomic number جو ہے وہ زیادہ important اور ایک fundamental property ہے elements کی تو اس کی کیا reason ہو سکتی ہے کیا وجوہات ہیں تو آئیے اس کے two aspects ہیں two important باتیں atomic number کے حوالے سے جس وجہ سے ہم نے اس کو important کہا ہے comparatively to atomic mass تو بیٹا وہ two important aspects ہیں اس میں پہلا important aspect یا reason ہے وہ یہ ہے کہ atomic number increase regularly from element to element کہ atomic number element to element continuously increase ہوتا ہے یا regularly increase ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسری بات important یہ ہے کہ ہر ایک element کے لئے جو atomic number ہے وہ کیا ہے fixed ہے fixed کا مطلب مطلب number کسی کی change نہیں ہو جب کہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ isotopes جو ہیں اس میں atomic mass change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یاد اگر آپ ہو میں آپ کو تھوڑا سا یاد کرواؤ تو آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے isotopes of hydrogen پڑھا تھا topic تو hydrogen کے ہم نے 3 isotopes کی بات کی تھی proteome deuterium and treatium آپ کو یاد ہوگا کہ تینوں کا atomic number 1 ہی تھا لیکن atomic masses کیا ہوئے تھے change ہوئے تھے ٹھیک ہے جی تو اس بیس پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر ایک element کا atomic number fix ہوتا ہے اگر hydrogen کا atomic number 1 ہے تو hydrogen کا atomic number 1 ہی رہے گا ٹھیک ہے وہ 2 کبھی نہیں ہو سکتا chlorine کا atomic number 17 ہے وہ 17 ہی رہے گا وہ change نہیں ہوگا تو آئیے اس سوال سے کچھ reading دیکھتے ہیں modern product table page number 46 modern product table atomic number of an element is more fundamental property than atomic mass in two aspects or in two respects دو وجہات کی وجہ سے یہ important ہے atomic mass کی نزبت جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا first it increases regularly from element to element کے element سے element atomic number increase ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسری بات it is fixed for every element کہ the discovery of atomic number of an element in 1913 led to the change in Mandleaf's product law which was based on atomic mass تو یہ بات بھی اب ہم جان چکی ہیں کہ جو Mandleaf product law تھا جو کہ atomic masses پر depend کرتا تھا وہ اب change ہو چکا ہے اور وہ اب change ہو کر atomic number پر آ چکا ہے وہ ہوا اور ایک شموزلے جو تھے وہ reason تھے atomic number کی discovery کے آگے چلتے ہیں the modern product table is based upon the arrangement of elements according to increasing atomic number کہ اب جو modern product table ہے وہ کس چیز پر depend کرتا ہے atomic number پر جیسے کہ میں نے вہاں پر mention کیا start میں کہ modern product table depends upon atomic number when the elements are arranged according to increasing atomic number from left to right in a horizontal rows properties of the element were found repeating after regular intervals اب یہ کافی long sentence ہے اب اس کو سمجھانے کے لئے میں اس کی partition کر رہا ہوں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ period میں travel کرتے ہیں elements کے جیسا page number 48 پر جائیے 48 کا second period دیکھئے تو آپ element لکھا ہوا نظر آرہا ہوگا lithium li اور آپ اس کے top پر 3 atomic number نظر آرہا ہوگا اب period میں چلیں گے تو lithium کے ساتھ آپ بریلیم نظر آئے جس کا atomic number 4 ہے پھر آپ next پہ جائیے تو boron نظر آئے جس کا atomic number 5 ہے boron کے بعد carbon پہ جائیے تو atomic number 6 ہے carbon کے بعد nitrogen پہ جائیے تو atomic number 7 nitrogen کے بعد oxygen پہ جائیے تو atomic number 8 اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ continuously atomic number جو ہے وہ period کے اندر کیا ہو رہا ہے continuously increase ہو رہا ہے تو یہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رو ہے left سے start ہی اور رائٹ سائٹ پہ جا رہی اور رو کو ہم کیا نام دیتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا period ٹھیک ہے جی properties of elements were found repeating after regular intervals کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کی جو properties ہیں وہ repeat ہوں گی such that elements of similar properties and similar configuration are placed in the same group جب کہ دوسری بات یہاں پہ کرتا ہے کہ similar properties اور electronic configuration جو ہے وہ same group میں ہوتی ہے اگر group کی بات کی جائے تو lithium سے نیچے اگر آپ travel کرنا شروع کریں آپ page number 48 پر دیکھیں تو lithium کی نیچے آپ کو sodium نظر آئے گا sodium کا atomic number 11 ہے sodium سے نیچے آئیں گے تو آپ potassium نظر آئے گا جس کا atomic number 19 ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ atomic number تو continuously increase نہیں ہو رہا gap آ چکا ہے یہ 3 ہے یہ 11 ہے یہ 19 ہے gap آ چکا ہے لیکن یہ بات آپ یاد رکھئے گا کہ ان کی properties جو ہیں وہ آپ میں same ہے اب اسی چیز کی explanation جو ہے وہ اگلے topic میں کریں گے long form of product table کہ period میں atomic number تو increase continuously ہوتا ہے لیکن period کے اندر continuously increasing atomic number کے باوجود اس کی جو کہہ لیجئے کہ جو آپ کے پاس electronic configuration ہے electronic configuration جو ہوتی ہے جو ہم نے second chapter میں بھی یاد کی تھی وہ یہاں پر different ہوتی ہے period جب کہ group کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو electronic configuration ہے وہ electronic configuration جو ہے وہ آپ جو group میں نظر آئے گی وہ کیا نظر آئے گی سیم تو یہاں پر اس نے electronic configuration کے word کو chemical properties کا نام دیا ہے یہ بات ہم نے نیو لینڈ میں پڑھا تھا کہ جب آپ چلتے جائیں گے تو آٹھویں element کے بعد اگلے کی property first والے element کے ساتھ match کرے گی یہ میں نے تب نیو لینڈ octaves میں بھی یہی بات آپ کہی تھی اب اگر آپ pay number 48 پر آئیں اور اس چیز کو سمجھ نہیں کی کوشش کریں تو اب آپ اپنی finger second period پہ lithium پر رکھئے lithium کے ساتھ ساتھ کریں جو کچھ حد تک بلوکس کا topic سے relevant ہوگا تو آج کے لیے ہم یہاں تک اس lecture کو complete کرتے ہیں thank you so much